بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے خیر یہ سوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے آج ایک اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں انشاءاللہ امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند رہے گی آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ائر لیرنگ کے کیا کیا فائدے ہیں اور ائر لیرنگ کا پودا لیتے وقت کن کن باتوں کا خیال لکھنا چاہیے اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے آپ اسے لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں ائر لیرنگ کا جو پودا ہے پاکستان میں جو زیادہ تر پودے پائی جاتے ہیں ائر لیرنگ والے ان میں لیمن اور میٹھا یہ دو پودے ان دو پودوں کی خاص طور پر ائر لیرنگ کی جاتی ہے باقی اس کے علاوہ جتنے بھی پودے ہیں وہ زیادہ تر گرافٹنگ کے ذریعے تیار کر جاتے ہیں یا پھر بیج کے ذریعے تیار کر جاتے ہیں سٹرس ہوگی سٹرس فیملی میں صرف لیمن اور میٹھے کی ائر لیرنگ کی جاتی ہے اس کے علاوہ کنو فروٹر یا مسمی مالٹا یا اس کے علاوہ آپ بیج خوبانی جاپانی پھل وغیرہ کے پودے دیکھتے ہیں کچھ وہ بیج سے تیار کر جاتے ہیں کچھ کو وہ گرافٹ کر کے تیار کرتے ہیں مالی لوگ تو اسی طرح جو لیمن ہے اور جو میٹھا ہے آخر اس کے پودے بھی تو ہم گرافٹنگ مالے لے سکتے ہیں آخر ان کا کیا فائدہ ہے تو دوستو عام طور پر جو گرافٹنگ کے ذریعے یا بیج کے ذریعے پودے تیار کیا جاتے ہیں ان کا فائدہ یہ ہے اگر ان کو اور ائر لیرنگ مالا جو پودا ہے ان کو کمپیر کریں کہ ائر لیرنگ مالا جو پودا ہے وہ فروٹ اپنا بہت جلزی لینا شروع کر دیتا ہے جبکہ گرافٹنگ کے ذریعے تیار کرتا پودا فروٹ لینا جلزی شروع نہیں کرتا اسی طرح جو ائر لیرنگ والا پودا ہے اس کی جو گروت ہے وہ بڑی تیز ہے جبکہ گرافٹنگ کے ذریعے تیار کیے گئے پودے کی گروت ائر لیرنگ کے ذریعے تیار کردہ پودے کی نسبت درہ کم ہے اسی طرح جو ائر لیرنگ کے ذریعے پودا تیار کیا جاتا ہے اس کو جو فروٹ ہے وہ بہت زیادہ لگتا ہے لیکن جو پودہ گرافٹیا پیج کے ذریعے تیار کر جاتا ہے اس کو ائر لیرنگ کی نسبت فروڈ کم لگتا ہے تو یہ فائدہ ہیں ائر لیرنگ کے ذریعے تیار کردہ پودے کے اسی لیے آج کل بہت سارے بھائی پوچھتے ہیں کہ ائر لیرنگ والے پودے مل جائیں گے تو میں آپ کو پھر بتاتا چلوں کہ ائر لیرنگ کے جو خاص طور پر پودے تیار کر جاتے ہیں وہ مٹھے کے اور لیمن کے ہوتے ہیں ان کے علاوہ ائر لیرنگ بہت کم ہوتی ہے اور چلتی بھی بہت کم ہے اب مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ائر لیرنگ جس ٹین پر کی جاتی ہے خاص طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کا جو چھلکہ ہے وہ نرم ہونا چاہیے رسدار ہونا چاہیے اب اس کا پودہ آگے تیار ہوگا اب مثال کے طور پر کچھ بھائی پوچھ لیتے ہیں کہ بھائی مینگو کی بھی ائر لیرنگ ہو جاتی ہے مینگو جیسے پودے کی ائر لیرنگ نہیں ہوتی مینگو کا پودہ بی سے یا گرافٹنگ کے ذریعے ہی تیار کی جاتا ہے بتانے کا آپ کو مقصد صرف یہی ہے کہ زیادہ تا جو ائر لیرنگ کی جاتی ہے پاکستان میں پنجاب میں وہ مٹھے کی اور لیمنگ کی ہی کی جاتی ہے اور ہمیں پودے بھی انہی کے ہی لگانے چاہیے جو ائر لیرنگ کے ذریعے تیار ہوتے ہیں ان کے علاوہ باقی پودے ہیں جو وہ آپ کوشش کر کے یا تو بیج کے ذریعے تیار کر دا لیں یا پھر آپ گرافٹنگ کے ذریعے تیار کر دا لیں تو دوسری بات اگر ہم کریں کہ ائر لیرنگ والا جو پودہ ہے وہ لیتے وقت کس بات کا خیال کرنا چاہیے تاکہ ہمیں جس میں نقصان نہ ہو تو دوستو جو ائر لیرنگ والا پودہ ہے وہ آپ نے جب بھی لینا ہے کسی سے بھی لیں چاہے ہم سے لیں چاہے کسی اور سے لیں لیتے وقت آپ نے اس بات کا خیال کرنا ہے کہ اس کی جو ایر لیرنگ ہے وہ پکی ٹینی پہ ہونی چاہیے مطلب اس کی جو شاک ہے وہ مچور ہو سبز نہ ہو براؤن ہو اگر آپ سبز ٹینی پہ ایر لیرنگ ہوئی لے لیتے ہیں اس کا جو نقصان ہے وہ یہ ہوگا کہ سبز ٹینی کچھی ہوتی ہے پودا گروس بڑی تیز کرتا ہے اور جو پودا فروڈ کے معاملے میں سست ہو جاتا ہے جبکہ بڑوتری کے معاملے میں وہ پودا تیز ہوتا ہے اس بات کا میرے بانیوں نے خیال کرنا ہے کہ جب بھی ایر لیرنگ والا پودا لینا ہے تو پکی ٹینی یہ جو میں آپ کو دکھا رہوں اس طرح کی ٹینی پہ آپ نے ایر لیرنگ جدہ پودا لینا ہے کچھی ٹینی پہ آپ نے ایر لیرنگ کے ذریعے تیار کردہ پودا نہیں لینا اور ایک بات اور میں اینڈ پہ کرنا چاہوں گا کہ ایر لیرنگ کا جو پودا ہے وہ کم از کم کتنی عمر کا ہونا چاہیے تو میرے بھائی جہاں سے بھی پودے لینے جائیں چاہے مجھ سے لیں چاہے کسی اور سے لیں تو خاص یہ خیال رکھیں کہ آپ کا جو پودا ہے اس کی جو عمر ہے وہ تقریباً چار سے پانچ مہینے ہونی چاہیے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گرمی میں جو ایر لیرنگ کی جاتی ہے وہ اپنی جو جڑے ہوتی تقریباً ایک مہینے کے اندر بنا جاتی ہے تو دوست اس کو کاٹ کے ویسے شابر میں لگاتے ہیں اور پندرہ بیس دن بعد اس کی سیل آؤٹ شروع کر دیتے ہیں اس بندے کو جو نرسی والے ہیں اس میں اس بندے کو فائدہ ہے لیکن جو خریدار ہے جو زیمیدار ہے اس چیز میں اس طریقہ کار میں اس کو نقصان ہے نقصان اس کو اس لیے ہے کہ جڑے اچھی طرح پودے کی چل نہیں پاتی جیسے ہی آپ آگے جا کے پودا لگاتے ہیں زمین میں تو جب آپ اوپر سے شابر اتارنے لگتے ہیں مٹی علیدہ ہو جاتی ہے اور جو اس کی جڑے ہیں جو پودا ہے وہ علیدہ ہو جاتا ہے تو اب اگر پودے کے ساتھ کی اس طرح کی کوئی صورتحال بنتی ہے اس پودے کا پھر جو طریقہ کار ہے لگانے کا وہ بھی مختلف ہوگا اور جو اس کا پانی کا شیڈول ہے وہ بھی جینج ہو جاتا ہے اب نئے بندے کو اس چیز کا پتہ نہیں ہوتا تو بجائے ان سب باتوں میں پڑھنے کے آپ کوشش کر کے جا کے کنفرم کر لیا کریں کہ کیا یہ واقعی پودا چار مہینے کا ہے یا پانچ مہینے کا ہے اگر چار سے پانچ مہینے کا پودا ہوگا تو وہ جو پودا ہے آپ جب زمین میں جا کے لگائیں گے شاپر اتاریں گے تو وہ اس کی جو گاچی ہے وہ گاچی پوری کی پوری اچھے طریقے سے شاپر سے باہر آ جائے گی اور ویسے ہی وہ آپ اپنے کھڑے میں رکھ دیں اس سے جو آپ کا پودا ہے اس کو بالکل بھی یہ پتہ نہیں جلے گا کیا وہ شاپر میں پڑا ہے یا آگر زمین میں لگ گیا ہے آٹھ دس دن بعد وہ پودا اپنا گروز کرنا شروع کر دے گا اگر پودے کی مٹی علیدہ ہو جاتی ہے تو وہ پودا آہستہ آہستہ خوشکونا شروع ہو جاتا ہے اگر اس پودے کو چلانا ہے آپ نے تو اس پودے کو پھر تین سے چار دن بعد پانچ سے ساتھ پانی چاہیے جس طرح شاپر کے اندر پودا لگا کے ایر لیڈنگ والا ہر تقریباً تین دن بعد چار دن بعد پانی کا چھڑکاؤ کرتے ہیں اسی طرح اس پودے کو بھی پھر تین سے چار دن بعد پانی چاہیے تاکہ اس کی جو جڑے ہیں وہ زمین کے اندر اچھے طریقے سے چل جائیں اور جو پودا ہے وہ جوان ہونا شروع ہو جائیں اسی کے ساتھ اجازت جاتا ہوں دوستو انشاءاللہ